مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کو سبسکرائب کریں قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہیں کہ نبی مجرون نہیں ہے تو یہ سائنس کی بات کی ہے قرآن نے بولو نا بھائی قلم سے پوچھو اور تحریروں سے پوچھو وہ بتا دیں گے کہ یہ دیوانیں نہیں ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلیل سائنس کے علاوہ بھی کچھ ہوتی ہے سائنس کے علاوہ بھی سائنسدان اس کو مانیں گے یہ بار بار کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا اور ہم لیبارٹری میں تو نہ کوئی جن نظر آئے نہ کوئی فرشتہ نظر آیا نہ جنت ہے نہ جہاننا میں ہم برنے کے بعد قبر بھی مٹی ہے جب مردے کا لیبارٹری ٹیسٹ کرو تو وہ تو مٹی نکلے گی اس میں تو کوئی نہ عذاب نظر آئے گا نہ ہورے نظر آئیں گی پتہ نہیں یہ کیا مولویوں نے اٹھ پٹھانگ باتیں پھیلا پھیلا کے لوگوں کو اللو بنائے ہوئے کہی گا نا انجوائے کرو انجوائے پس لائف کو انجوائے کرو تھوڑے دن کی زندگی یہ مر جاؤ گے مزے اڑاؤ تو یاد رکھو دلیل صرف اور صرف سائنس نہیں ہوتی ہے دن رات ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں خود سائنسدان بھی مانے گا کہ صرف سائنس سے چیزوں کا پتہ بولو بھائی نہیں چلتا عدالت میں آپ کسی پر کیس کرتے ہو اس نے چوری کیے تو عدالت سائنسدانوں کو بلاتی ہے کہ اس نے چوری کیے 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 بولو نا کس کو بلائے گی عدالت گواہوں کو انویسٹیگیشن آفیسر کو بلائے گی کہ آپ نے جب اس کے گھر جا کے انویسٹیگیشن کی تھی تو آپ کو کیا ثبوت ملے چوری کے وہ کہے گا بھائی کھڑکے ٹوٹی بھی تھی چپل کے نشانات تھے یہ بولے گا نا ایک صاحب نے چوری کی وہ اوپر تھے پھلانکے آئے ہیں تو ان کا بٹن جو ہے نا بٹن وہ کہیں اٹکا رہ گیا کسی کھڑکی میں یا کہیں لٹک گیا ایک دن وہ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں تو کوئی انویسٹیگیشن آفیسر قریب میں تھا اس نے دیکھا یار اس کی شرٹ میں سارے بٹن وہی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بٹن پکڑ دیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ کیا ہے بولو یہ چور ہے سائنسدان اس کو چور ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ آج تک کوئی ایسی لیبارٹری یا کوئی ایسی مشین بنی نہیں ہے کہ جس میں ڈالا جائے تو وہ چور کو الگ کر دے ایماندار کو الگ کر دے کوئی ایسی مشین ہے سائنسدانوں کے پاس کوئی ایسا ٹیکہوں لگاؤ گئے تو اگر یہ ایماندار ہوگا تو اس کا بخار اترے گا چور ہوگا تو اس کا بخار بولو نا دلائل بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے ایک قتل ہوا پڑاوا ہے مرڈر ہوا کہیں آپ نے دیکھا کہ خون میں لتڑے میں اور گلہ کٹاوا ہے تھوڑی در بعد آپ نے بھاگتاوا ایک بندہ دیکھا جس کے کپڑوں پہ خون کے نشانہ تھا اور فہشت ہے اور وہ بھاگ گیا وہاں سے گلی کے کنارے پر فوراں آپ کا ذہن جائے گا کہ قتل کس نے کیا ہے اسی آدمی نے کیا ہے کیونکہ اس کے گھوراڑ بھی ہے اور خون بھی لت پت ہے اس کا بہت سارے قرائن ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور اس نے کیا ہے انسان عدالتوں میں سائنسدانوں کا کام تو بہت تھوڑا ہوتا ہے بعض دفعہ انویسٹیکیشن کے لیے تفتیش کے لیے کسی سائنٹس کا سہارا بھی لے لیا جاتا ہے ڈی ای نے بغیرہ کروا لیا جاتا ہے کہ اس نے جو ڈال دیا کہ فلا میرے اپا ہیں تو دیکھ لو درا ٹیسٹ کر کے ہیں بھی کہ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یا یہ کہ کوئی قتل کے کیس میں وہ پوسٹ مارٹم بغیرہ کروایا جاتا ہے تو اس میں سائنسدان جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ قتل گلہ دبنے سے ہوا ہے یا کس سے ہوا ہے تو سہارا لیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا حالانکہ عدالت کا اور جج کا تو سارا دن کام ہی حق تک پہنچنا ہے لیکن ہزار کیسز میں ایک کیس ایسا ہوگا جس میں وہ سائنسدانوں سے یا ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں سو نانوے کیسز میں وہ ڈاکٹروں کو اور کیمسٹ کو اور جو ایٹمی سائنسدان ہیں یا کسی بھی قسم کے سائنٹسٹ کو وہ انوالو نہیں کرتے تو پتہ یہ چلا کہ جج جو حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ جن وسائل اور ذرائع سے پہنچتا ہے وہ تمام وسائل اور ذرائع دلیل ہی ہیں ان کو آپ دلائل کی فہرس سے نہیں نکال سکتے اب حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو یونیورسیوں کے سٹڈنٹ سارے سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اللہ تو نظر نہیں آتا سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ بات تو اسلام کی سائنس کے خلاف ہے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کیوں نہیں خدا کو مانتے یہ سائنٹسٹ مولوی کیوں نہیں ہوتے ان کی لمبی لمبی داریاں کیوں نہیں ہوتی اور ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں ہوتی یہ سائنسدان تحجد گزار کیوں نہیں ہوتے حالانکہ یہ تو زمین کے اور آسمان کے حقائق پر ہم سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں انہیں تو وہ کچھ پتا ہوتا ہے جو ہمیں پتا نہیں ہوتا تو یہ نیک کیوں نہیں ہوتے اور جو نیک ہوتے ہیں وہ سائنس سے ان کا دور دور کبھی تعلق نہیں ہوتا میں سمجھا پا رہا ہوں سوال ہے بھئی تو بھائی سائنس تان نیک اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ساری زندگی کس میں لگا رہا ہے سائنس میں سیدھا راستے تک پہنچنے کے جو دیگر دلائل ہے ان کو وہ لفٹی نہیں کراتا دیکھو علاج آپ اگر بیمار ہو تو شفا ہونے کا جو طریقہ ہے دنیا میں وہ کیا ہے ڈاکٹر کو دکھانا اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے تو آپ کتنے بڑے سائنٹسٹ ہو کتنے بڑے کیمسٹ ہو آپ آپ ٹھیک ہو جاؤگے اب اگر آپ کو لوگ کہیں یار اتنا پڑا لکھا آدمی اس نے تو ایٹم بم بنایا ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور جناب یہ تو اتنا پڑا لکھا یہ تو چاند سے ہو کر آیا ہے چاند پہ پہلا قدم تو آر میں سونگ نے رکھا تھا دوسرا قدم اس نے رکھا تھا اتنا بڑا سائنٹسٹ اتنا بڑا پی ایش ڈی یعنی اس نے اتنا بڑا سکالر لیکن اس کے گردے خراب ہیں یار گردوں پتھری ہو گئی تو اس کا جواب یہ دیے جائے گا بھائی گردوں کا جو سپیشلس ہے وہ یہ نہیں ہے اس کو گردے ٹھیک کرنے کے لیے کڈنی کے سپیشلس کے پاس جانا چاہیے تھا یہ چاند پر گیا ہے تو واوا ہو گئی لیکن گردے اس کے خراب اس لیے ہیں کہ گردوں کا شعبہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کڈنی سپیشلس چاند پہ نہیں جا سکتا کبھی بھی قیامت تک وہ ساری زندگی گردوں پہ محنت کرتا رہا ہے چاند کے گردے نہیں ہوتے کیا خیالے بھائی بلکہ چاند پر جانے کے لیے جس قسم کا دل گردہ چاہیے وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ مارکٹ میں بنتا ہی نہیں ہے وہ اور ٹائپ کا دل گردہ ہے تو بات یہ ہماری لمس یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی ان میں زیادہ تر جو ایجوکیٹڈ لڑکے اور پروفیسر ہیں وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں مذہب سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پروفیسر دن رات سائنس دانوں کے گید گاتے ہیں ان کے سامنے نیوٹن نے یہ لاو پیش کیا کتنا زبردست تو یہ سب جب سائنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کی تو ہمیں دھاڑی ہے نظر نہیں آ رہی یہ تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ان کے ماتھے پہ تحجد کی نشانات ہیں اور یہ قوم کی اتنی خدمت کر کے چلے گئے اتنے نیک اس کا کہنے مولوی شولوی کچھ نہیں ہوتا یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں پھر یہ باتیں بھی کرتے ہیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا اگر اللہ ہے تو بس ہے یہ کیا دلیلیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر بھی ہیں وہ چودہ سو سال پہلے جو گزرے تھے ہم ان کو فالو کریں وہ آج کے جدید تقاظات تھوڑی واقف ہیں بھئی ایک ایسا شخص جو پہاڑوں پتھروں کے دور میں پیدا ہوا عرب کے بدو میں پیدا ہوا ہم پندربی صدی میں اکیسویں صدی میں ہم اس کو فالو کریں یہ تو مولوی ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ساری باتیں فیس بک پہ بھی ملیں گی آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملیں گی اور یونیورسٹیوں میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گی پڑے لکھے طبقے میں تو یہ پڑا لکھا ہونا الگ بات ہے اور کھوبری ہونا یہ بلکل الگ چیز ہے ڈیفرنٹ چیز میں نے بڑے بڑے پڑے لکھے بہت حجیب جیب سے مخنجو دیکھے ہیں بلکل الوجیکل بات کرتے ہیں تو یاد رکھو دلیل صرف سائنس نہیں ہے سائنس کے علاوہ بہت ساری چیزیں دلیل ہیں بہت کم چیزوں میں ہم سائنس کا سہارہ لیتے ہیں میں عدالت کی مثال دے رہا ہوں عدالت چاہے وہ امریکہ کی ہو برطانیہ کی ہو عدالت کا جج کا سارا دن کام ہی ہی ہوتا ہے کہ درست نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں اس کے لیے وہ گواہ بھی طلب کرتا ہے گواہوں سے گواہی دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایسا ہوگا اتنے سارے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے عدالت میں جب گواہوں کو لائے جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے خود اس کو دیکھا ہے چوری کی اس نے حالانکہ گواہوں میں جھوٹے ہونے کا امکان ہے تو پھر جو مدعالہ ہے وہ کیس کرتا ہے کہ جو میرے خلاف گواہ پیش کیے جا رہے ہیں وہ گواہ ٹھیک نہیں ہے تو عدالت کہتی ہے تمہارے پیاس کیا دلیل ہے وہ چار گواہ اور لے آتا ہے کہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے ریپورٹ نہیں پیش کرتا کہ ٹھیک نہ ہونے کی ریپورٹ پیش کی جا رہی ہے وہ بھئی دو نے اس کے خلاف گواہی دی وہ چار آدمی اس کے خلاف لے آتا ہے تو وہ بھی تو آدمی ہوتے ہیں نا کیا ہو گیا بھائی پھر جج کنفیوز ہوتا ہے یار یہ تو بندہ کنفیوز ہو رہا ہوں تو پھر جج مدعی سے کہتا ہے یہ تمہارے جو دو گواہ ہیں ان پہ جھرا ہو گئی ہے اور ان پہ میرا اعتماد ختم ہو گیا دوسرے لے کر آؤ اب مدعی کیا کرتا ہے پورا محلہ اٹھا کے لے آتا ہے ہے بھائی وہ سیم کباریوں کو بھی فون کرتا ہے بھی رہا پہ گلے گھنڈے والے کو بھی یار تو بھی آزرا جتنے محلے میں اس کے لوگ تھے سب کو بھلا کے جج کہتا ہے بھائی پورا محلہ غلط نہیں ہو سکتا فوراں فیصلہ سناتا ہے کیا خیال ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلا نتیجہ ہی نکلا کہ ایک دو آدمی پہلی پہلے چیزوں نکلا کہ دلیل گواہ بھی ہوتے ہیں لوگ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا خیال ہے لوگوں کی بات کو لیا جاتا ہے نمبر ایک لوگوں میں غلطی کا امکان بھی ہے لیکن اگر لوگ حد تواتر تک پہنچ جائیں خبر دینے میں پھر ان میں غلطی کا امکان ختم پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جب خبر متواتر ہو جائے ہر آدمی بیان کر رہا ہو پھر اس کو رد کرنا یہ ہٹ دھرمی اور زد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ زد ہے دیکھو ورلڈ ٹرین سینٹر جب تباہ ہوا کسی سائنسدان نے ہم کو بتایا تھا کہ ورلڈ ٹرین سینٹر تباہ ہو گیا ہے بولو نا ہم نے ویڈیوز دیکھی بلکہ بہت سونے ویڈیو ابھی تک بہت سا لوگ ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں انہوں نے خبریں سنی وہ بھی کہہ رہے تباہ ہو گیا تو انہوں نے بھی مان لیا کہ تباہ ہو گیا حالکہ دیکھا نہیں اگر آپ ویڈیو دیکھئے تو فیک ویڈیو بھی تو ہو سکتی ہے فلموں میں نہیں فلموں میں جہاز آکے ٹکراہ رہے ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی فلم میں بلکل ورلڈ ٹرین سینٹر جیسی عمارت بنا کے جہاز ٹکرانے تو بڑا مشکل ہے تو بھئی ہو سکتا ہے جو عمارت آپ کو میڈیا نے دکھائی ہے وہ ورلڈ ٹرین سینٹر ہوئی نا لیکن آپ کہو جیو ٹی وی بھی جھوٹ بول رہا ہے اے آر وائی بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا اور فلانے چینل بھی امریکہ کا چینل بھی ساری دنیا مان رہی ہے بھائی ساری دنیا جب ایک بات کی خبر دیتے ہی ہے تو انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ خبر غلط نہیں ہو سکتی نام ممکن ہے اس کو چھٹلانا پوری دنیا اسی اصول پر چل رہی ہے اگر اس اصول کو آپ زندگی سے نکال دیں پوری دنیا کا عدالتی نظام تباہ ہو جائے گا پوری دنیا میں یہ کہنا کہ یہ سچا آدمی ہے یہ جھوٹا ہے یہ کرپٹ ہے یہ نیک ہے یہ آپشن ہی ختم ہو جائے گا آپ کے پاس نظام کائنات تباہ ہو جائے گا تو اللہ کہہ رہے ہیں قلم سے جو لکھیوی تحریریں ہیں جو قلم قلم کی قسم اللہ اس لئے اٹھا رہا ہے اور قلم سے لکھیوی تحریروں کا کہ اگر قلم نہ ہوتا تحریریں نہ ہوتیں پبلک کہہ رہی ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر دور کے لوگ کہ وہ سچے تھے گھرے تھے ان کی یہ تعلیمات تھی تو بھی اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے جبکہ جو اسکولر ہے نا جو رائٹر ہے وہ تو ویسے بھی زیادہ تر ایماندار ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں اللہ فہماتے ہیں قلم کی تحریریں اٹھا کے دیکھو ایک ہزار چار سو سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا لکھا گیا ہے اللہ کی قسم کسی دیوانے کو انسانیت اتنا پروٹوکول نہیں دیتی ممکن نہیں ہے کہ اس پہ اتنا لکھا جائے کسی عدالت میں اتنے سارے گوا کسی کے معتبر ہونے کے آج تک کسی نے پیش نہیں کی ہوں گے جتنے گوا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر ہونے کے پیش کر رہا ہے اپنی اس کتاب میں بہت مشکل ہے بھائی بہت زیادہ آج مشکل ہو گئی ہے